اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیر سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے تو جناب آج ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی مزددار بہت ہی دکھنے میں بہت اچھا کھانے میں بہت اچھا ہے ریمبو کیک تو چلیں جناب سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک کب دہی اچھا جی ایک بات آپ کو ساتھ بتاتی چلوں کہ میں نے جتنی بھی چیزیں ناپی ہیں وہ اسی کب سے ناپی ہیں آپ بھی اپنے گھر کا کوئی بھی ایک کب سلیکٹ کر لیں اسی ساری چیزیں ناپیے گا یہ ایک کب نے لے لیا ہے دہی فریش دہی گھر کا جمعہ دہی ہے اچھا جی اب اس میں میں ڈالوں گی ایک چمچ او سوری ایک کپ ہی پیسیوی شوگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے سارا ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے چاہے آپ بسک لیں چاہے آپ چمچ لیں چاہے آپ پاک لیں جو چیز آپ لے سکتے ہیں جو چیز چاہے آپ لے سکتے ہیں مکس ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے ایک چاہے کا چمچ میں نے لیا ہے بیکنگ پاوڈر اور آدھا چاہے کا چمچ لیا ہے بیکنگ سوڈا یاد رہے کہ ایک چاہے کا چمچ بیکنگ پاوڈر اور آدھا چاہے کا چمچ بیکنگ سوڈا ان دونوں چیزوں کو میں لے کر اسے چھان لیتے ہیں اس طریقے سے یہ ہم نے چھان لیا ہے اب اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اسے ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھیں ایک فارمی سا ٹیکسٹر بن گیا یہ دیکھیں بابل سے آنا شروع ہو کے اچھا جی اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے جی اب ہم نے ڈالنا ہے اس میں ایک چوتھائی کپ آئل یہ آم آئل ہے خوشبو والا نہیں ہے مثلا کوئی بھی آپ آئل استعمال کر سکتی ہے سوائے سرسو کے تو یہ ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اچھا جی اب جو ہے میں نے لیا ہے وہی کپ ہم نے لیا ہے اس میں میں نے دو کپ مہدے کے لیے یہ میں نے اس میں ڈال لیا اب اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے چھان لیں گے چھاننا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارے اس میں بابلز نہ بنیں اور ہمارا کیک جو ہے بہت اچھا سا پھولا ہوا بنیں میں اس کو چھان لیتی ہوں سپون کی مدد سے ڈال لیں جس طریقے سے آپ کو آسانی لگتی ہے آپ اس طریقے سے ڈالیں بس ہم نے اس کو اچھے طریقے سے چھان کے اس میں ڈال لینا ہے تو جناب یہ ہم نے چھان لیا ہے اب اس کو بھی ہم کریں گے اس کی اندر میکس اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے میکس ہو گیا ہے اور لیکن اس کا بیٹر کی کافی دیکھیں گھڑا ہے تو اب میں نے لینا ہے ایک کپ دو اور یہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالوں گے یعنی دو پورشن میں ڈالوں گے اور اس کو میکس کریں گے یہ میکس ہو گیا ہے اب اس میں اور ٹالتی ہوں ڈال یہ سارا دوپ اس میں میکس ہو گیا ہے دیکھیں یہ اس طریقے سے اس کا کنسسسٹنسی اس نے دیکھیں دیکھیں اچھا اب اس میں میں ایک چمسٹا لوں گی لینا ایسنس 1 pinch salt کچھ ڈروپس جو ہے وہ لینا کے دیکھیں لینا کے دورپس اس لیے ڈال رہے ہیں اتاکہ ہمارا کیسکا ہے کافی اچھا اور فلاپی سا بنے اس کی سیٹس آر رہیں اور اس کو ہمبکس کردی اب بیٹر کےکٹ بیٹر لینے تیار رہے ہیں یہ دیکھ لیں اس طریقے سے ہونے چاہئے اچھا اب آپ کی مرضی آپ اس کو کتنی اس میں ڈیوائٹ کنا چاہتے ہیں فور پارٹس میں فائف میں سکس میں تو آپ نے سب میں ایکوال ایکوال ڈالنا ہے جتنے بھی آپ بنائیں گی جتنی اس کی لیئرز بنائیں گی سب میں آپ نے ایکوال ایکوال کنا ہے تاکہ ہمارا کےگ جو ہے وہ ایک بیلنس میں آئے تو میں بھی اب اسے ڈیوائٹ کرتی ہوں جناب میں نے اس کو فائف ایکوال پارٹس میں جو ہے ڈیوائٹ کیا ہے اور ایکوال کیا ہے اب اس میں ہمیں فوڈ کلر ڈالیں گے آپ کا دل چاہے تو آپ لیکوال فوڈ کلر یوز کر لیں گے دوسرے جو ہیں ڈرائے جو ہوتے ہیں اچھا ایک اور آپ کو خاص بات بتاتی چلوں کہ یہ ہمارا کیک جو ہے وہ ایک لیس میں ہم نے کوئی ایک نہیں ڈالا ایک انڈہ بھی اس میں نہیں ڈالا تو جو جن کو ایک کی سمیل آتی ہے انڈہ کیک میں سے تو ان کے لیے یہ بیسٹ کیک ہوگا انشاءاللہ میں نے فائف پہ اس کو ڈیوائٹ کیا ہے فائٹ کول بولز میں اور آپ جو ہے اس سے جو ہے میں ایک ایک مولڈ میں ڈالتی ہوں اور خیال رہے کہ آپ نے ایک ہی مولڈ ڈیوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایک ہی سائز کے ہیں مولڈ بہت سارے تو آپ ایک ہی ٹائم پہ سب کو بیک کر سکتے ہیں ادھر وائز آپ کو باری باری ایک ایک کو کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے میں کرتی ہوں میں ون بائی ون کروں گی تقریبا دس منٹ پہلے میں نے چولہ آن کر دیا تھا اور چولی کے پر پتیلہ اس کے اندر میں نے ایک سٹینڈ پی رکھ دیا ہے اس کے پاس میں نے اپنا مولڈ تیار کر لیا اس کو پہلے گریس کیا اور پھر بیچ میں بٹر پیپر لگایا ہے ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ بٹر پیپر اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی ٹینچن کی بات نہیں ہے میرے پاس بٹر پیپر نہیں تھا میں نے آم یہ کپی کا پیج لے اس کے سائز کے مطابق کٹ اس کو نیچے اس سے بھی مولڈ کو گریس کر لیا اور پھر یہ بھی آپ کا بٹر پیپر کا ہی کام کرے گا تو چلیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں پنک بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم کریں گے اور اب ہم اس سے رکھیں گے پتیلے کے اندر ہمارا پتیلہ بہت اچھا طریقے سے گرم ہو چکا ہے اس کو آرام سے اندر رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اب ہم نے اسے کھول کی نہیں دیکھنا تقریباً تیس سے پینتیس منٹ انشاءاللہ ہمارے تیس اور پینتیس منٹ کے درمیان ہی ہمارا کیک جو ہے اچھا طریقے سے بیک ہو جائے گا اس کے بعد ہم دوسرا دوسرے کلر کا کیک بھی اسی طریقے سے تیار کر لیں گے تو جناب تقریباً تیس منٹ ہو گئے ہم کیک کو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی لگ رہا ہے کہ ہمارا کیک تیار ہے میں یہ مچس کی تیلی ڈال کے چیک کرتی ہوں جی یہ دیکھیں ہماری مچس کی تیلی بلکل صاف آئی ہے ایک دو جگہ سے اور چیک کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل صاف آئی ہے اب میں اس کیک کو نکال لیتی ہوں اور اسی طریقے سے میں اپنے پاکی کیک بھی جو ہیں وہ تیار کر لیتی ہوں تو جناب دیکھیں یہ ہمارے کیک جو ہیں بہت اچھے طریقے سے بیک ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سافٹ ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا یہ سافٹ کیک بنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور صحیح پورا جالیددار اور مزے کی بات بغیر انڈوں کے بنا ہے تو اب ہم اسے ذرا صحیح طریقے سے تھنڈا کر لیں تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کی آئسنگ کو شروع کریں گے کیونکہ اگر آئسنگ گرم میں کی تو ہماری آئسنگ جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی تو جناب یہ دیکھیں کہ میں نے وپ کریم تیار کی ہے اور سب سے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میں نے تیار کی ہے دودھ کی اوپر جو بلائی ہوتی ہے اس کو اتار کے میں نے یہ دیکھیں کتنی زبردست تیار کی ہے اس کی ریسپی بھی انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دوں گی آج میں نے اس لئے آپ کو نہیں دے رہی کیونکہ ورنہ یہ ہماری ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی اور اس لئے میں جو ہوں انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو دوبارہ صرف آئیسنگ کی اس کی وپ کرنے کی ریسپی آپ کو دوں گی انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اتنی اچھے طریقے سے ہماری وپ ہوئی بھی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے الٹا کیا اس سے گلاس کو اور ہمارے یہ بلکل بھی نہیں گری یہ بہت اچھے طریقے سے بنائی ہے انشاءاللہ میں آپ کو ضرور یہ دوں گی تو چلیں ہم اپنے کیک کے آئیسنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں رکھنے لگی ہوں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اب ایک فوق کی مدد سے اس میں ہم یہ تھوڑے سے اس طریقے سے کر لیتے ہیں اچھے یہ کیک کی میں نے اُلٹی سائٹ اوپر کی ہے اور اوپر والی نیچے کی ہے اب یہ اس میں شگر سیرپ ہے چینی کو گھول دیا ہے اس کو ہم ڈالیں گے اس کے اوپر اچھے سے تاکہ ہمارا کیک جو ہے بہت اچھا سا اور صافت سا اچھے طریقے سے اس کو ہم نے لگا دینا ہے جی شگر سیرپ ڈالے لگانے کے بعد اب ہم اس میں اپنی لگائیں گے کریم کریم آپ جس سے بھی اگر چھوڑی سے لگانا چاہیں چھوڑی سے لگا لیں چھوڑی سے لگانا چاہیں جس طریقے سے آپ کو آسانی ہو ویسے ہی لگائیں اس کے بعد ہم نے دوسری طے لگانی ہے سیم سیم وہی پہلے پانی شگر سیرپ شگر سیرپ ڈالنے کے پاس ہم اس میں ڈالیں گے کریم پھر اگلی تہیں سیم اور وہی پروسیجر نیکسٹ اور وہی ویسے ہی شگر سیرپ کریم لاسٹ لے سیم پروسیجر جناب یہ دیکھیں اس میں اتنی فینشنگ لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس پر گلیس لگانا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا کتنا اچھا سا یہ کیک تیار ہوا ہے ابھی انکمپلیٹ ہے تقریباً آدھے گھنڈے کے لئے فریج میں رکھنے لگیں ہوں تاکہ ہمارا کیک اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے یہ سیٹ ہو جائے اور جو ہے ہم گلیس اس کا تیار کرتے ہیں تو جناب گلیس بنانے کیلئے ہم سب سے پہلے لیں گے ڈیٹھ چمچ میدھا یہ میں نے ناپ کے رکھا ہوا ہے ڈیٹھ چمچ میدھا ایک چتھائی کپ سوکا دودھ آدھا کپ پسیوچینی ڈیٹھ کا پانی کچھ ڈروپس وانیلا ایسنس چھوٹی چائے کی چمچ اب ہم اسے اچھے طریقے سے میکس کر لیتے ہیں اب اسے ہلکی آنچ پہ پکنے کیلئے رکھتی ہے ہلکی آنچ پہ اسے پکاویں دیکھیں 10 منٹ ہوگی مجھے پکاتے ہوئے اور یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے اچھا اب تھوڑا سا جو ہے میں اس میں ڈالنے لگیوں مکھر یہ تھوڑا سا چھوٹی چائے کی چمچ تاکہ اس میں شائن سے آ جائے بس اب چولہ بند کر دیتے ہیں اور اسے میں چھان لیتے ہوں تاکہ کوئی بھی لمز نہ رہے ہوں دیکھیں چانج جو ہے وہ نکالتی نہیں ہوں تاکہ یہ میں نے دوبارہ اسے اٹھانا ہے بس یہ اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں یہ اس میں میں نے کچھ ڈرابز جو ہے فوڈ کلر کے ڈالے ہیں اب میں اس کو ہلکا سا یوں ہلا دیتی ہوں ماربل ایفیکٹ کے لیے اس طریقے سے اب ہم اسے اس پہ ڈالیں گے تو جناب یہ دیکھیں ہمارا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیک جو ہے بہت زبردست تیار ہو گیا ہے ماربل ایفیکٹ کے ساتھ کلیس کے ساتھ یہ دیکھیں ماشاء اللہ لیکن میں ابھی آپ کو کاٹ کے نہیں دکھاؤں گی کیونکہ یہ کیک میں نے سپیشل اپنے بیٹے کے لیے بنایا ہے وہ کٹے گا اس کے بعد میں آپ کو اس کی کٹیوی شکل دکھاؤں گی انشاء اللہ تو اجازت چاہتی ہوں انشاء اللہ پھر ملیں گے کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ تو جناب یہ دیکھیں ہمارا کیک کٹنے کے بعد دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا اچھا آیا ہے اتنی زبردست کی لیئرز ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے میں نے کہا تھا آپ کو کہ میرا بیٹا کٹ لے تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ماشاء اللہ تو آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا فیملی فرنڈز میں شیئر کیجئے گا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اللہ